جہاں تک اس کے فضائل فوائد کا تعلق ہے کہ اگر بچہ بہت روتا ہے بعض بچے بے چین ہوتے ہیں روتے بہت ہیں ان کے لئے اگر اس صورت ایک مرد پر تلاوت کر کے ان کو پر دم کریں اور پانی دم کر کے رکھ لیں اور رونے کے بعد اس کو پانی پلا دیا کریں تو اس کو رونا بند ہو جائے گا اور انیس دنی عمل کر لیں انشاءاللہ بچہ ہمیشہ کہ بھی نہیں روئے گا بے چین ہی ہوگا میں آپ کو بتاؤں اس بات کو انگریزی میں یوں کہاں جاتا ہے کہ کالر کی چائل بچے جو ہسپتال میں جو بچے روتے بہت ہیں ان کو کہتے ہیں کالر کی چائل تو وہ ان بچوں کے لئے آپ نے بڑی اچھے بات بتا دی کہ جب بچے دنیا میں آتے ہیں تو کچھ کچھ عجیب سی بات ہو جاتی ہے اور سوائے رونے کہ ان کو کچھ نہیں آتا اور ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ صورت پڑھ کے اس کا دم کیا جائے گا دم کیا جائے اور پانی پر رہا جائے تو بچہ جو بلا وجہ نہیں روئے گا ہاں کچھ تکلیف ہو آخر کیسی وجہ سے ہو جیسے آپ نے کہا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے وجہ جو روتا ہے وہ تو حدیث میں آتا ہے شیطان کو چھوکا لگاتا ہے جی اچھا اس کے اپنا حصہ ڈالے تو وہ تو رونا چاہیے وہ تو یہاں ڈاکٹر بھی رولاتے ہیں ایک دفعہ ہاں نہیں وہ تو صحیح اس کے بعد یہ بلا وجہ جب بچہ روتا ہے خام خواہ زید کی وجہ سے ہے اور اس کے لئے دم کریں اس کو تسکین ہو جاتی ہے ہاں کیونکہ کچھ بچے ایسے ہیں جو پندرہ پندرہ بیز بیز گھنٹے روتے ہیں روتے ہیں تو اور ماں باپ کے لئے بڑی تکلیف بات ہو جاتا ہے اس کے لئے بہت زبردست مجرع بھی تو یہ یہ نئے پیرنس جو ہیں اگر ان کے بچوں کو یہ پریشانی ہو تو یہ صورت ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات ہوں گے اور کبھی کبھی کرتے بھی ہیں بچوں کے بارے میں تو بہت سوالات آتے ہیں ہمیں اور دوسرا اس کا بڑا زبردست فائدہ ہے کہ اگر آپ کے ملک کا حاکم یا سربراہ احساد بھی بن گیا ہے جو ظلم اس سے تمڑھا رہا ہے اور عیضہ دے رہا ہے اپنی ریایہ کو اس سے چھٹکارہ ممکن نہیں ہے پریشان ہو گئے سب تو صورت رات کی تلاوت کریں اگر روزانہ انیس مرتبہ اس کی تلاوت کر کے ختم کریں اس کی صورت کا اور اکتالیس دن کر لیں تو اللہ تبارک بزارہ غیب سے اس کو معذول کر دیں گے اور راستے سے ہٹ جائے گا یہ بڑا زبردست ہے کتنے ممالک ایسے ہیں جن کے اوپر ایسا کوئی حکمران آ جاتا ہے جو بلکہ عذاب بن جاتا ہے پبلک کے لیے عوام پریشان ہو جاتی ہے کیا کریں کیسے چھٹکارہ کریں تو انیس دفعہ روزانہ اس کا ختم کریں صورت رات کا اور فورٹی ون ڈیز کر لیں تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کو معذول کر دیں گے اس سے چھٹکارہ ہو جائے میں آپ کو بتاؤں کہ پچاس فیصد امریکنوں کی بھی یہی حالت ہے آج کل امریکہ میں کہ یہاں کا جو بادشاہ جو آیا وہ اس سے امریکن پریشان ہیں کافی کیونکہ وہ ہر وقت خبریں آتی رہتی ہیں بہرحال اور تیسرا اس کا فیضہ یہ ہے کہ بچوں کا اگر آسیبی نظر ہو گئی جننات نے کر چھو لیا اور جنناتی کیفیت ہو گئی تو یہ صورت تلاوت کر کے اس کے دونوں کانوں میں زور زور سے تین مطبفوں کے گیارہ دنی عمل کر لیں یہ صورت خواب میں آجائے خواب میں اگر آجائے تو حضرت ابوبا کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی تابعی یہ ہے کہ اس بندے کو اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس کا وقت مرنے کے قریب ہے اس کے زندگی بائی زیادہ نہیں ہے مرنے کا وقت قریب ہے لہٰذا یہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اپنے معاملہ کو صدار لے اور گوہ ہے کہ یہ اطلاع بھی اللہ کی رحمت ہے تو اس کو مرنے سے پہلے بلکل بلکل اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس یہ آدمی جو ہے اللہ سے بہت دعائیں کرنے والا ہوگا اور اللہ سے بہت گرانے والا ہوگا اور اس کے مدلے میں اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والی جتنے بادل ہیں ان بادلوں کے وزن کے برابر آخرت بھی اس کو عجر و سوا بطا کریں گے اچھا اچھا اتنی اس کو یہ کیفت حاصل ہوگی اور دیسرا یہ ہے کہ یہ جو دشمنوں سے محفوظ ہوگا اور ظالم حاکم جو ہے اس پر کوئی ظلموں سے دمنی ڈھا سکے گا اور جو بھی دشمن ہیں ان سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے اگر خواب کے اندر یہ اگر خواب کے اندر یہ تو اب ایک اشارہ تو بہت زبردست ہے کہ آپ اپنے آخرت سمار لیں آخرت سمار لیں کیونکہ کسی کو بھی پتا نہیں ہے کہ کب اس کا وقت ہے اور اگر ایسی کوئی بات ہو جائے تو آخرت یہ فرمائیے کہ کیونکہ آخرت کی بات ہو رہی ہے کیا ایسے موقعوں پہ کیا آخرت کسی نے اگر کچھ نہ کیا ہو ساری عمر اور ایسے موقعوں پہ اگر وہ کچھ کر لیں یعنی کچھ عبادت کر لیں کچھ اللہ سے دعا کر لیں کچھ گڑ گڑا لیں تو کیا بجت ہو سکتی ہے بلکل بلکل تو آخری کلمہ مرنے کے وقت کا آخری کلمہ بھی اگر صدق دل سے کلمہ پڑھ لیا اس لئے حدیث میں آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ جس کا آخری کلم مرتے وقت لا الہ الا ہوگئے جنہ میں داخل ہو جائے گا یہ تو ایسی چیز ہے اللہ تو کلمہ پہ نماز دیں گے تو اس کو تو اگر دو رکار نماز توبہ کا موقع مل گیا اور گڑایا اور کہا کہ یا اللہ جو نماز فوتوں کی میں ان کے قضائیں شروع کرتا ہوں جو روز فوتوں کی قضائیں شروع کرتا ہوں وہ پڑھنا شروع کر دے جی طرح پڑھ لیا پڑھ لیا اگر بلاوہ آ گیا تو اللہ اپنی رحمہ سے بخش دیں گے کہ نیت تو کر لی تھی لہذا اللہ بخش دیں گے مفتی صاحب